اور حضرت علی کے اس پانچ سو درہم کو حضرت رسول خدا مہر قرار دیتے ہیں جاؤ تم لباس لے کر آجاؤ یہ کس پیسے سے کس کے مال سے رسول خدا جہز معیہ کر رہے ہیں یہ لڑکے کے مال سے ہے دلہے کے مال سے ہے دلہا حضرت علی ابن عبی طالب ہے نہ کہ رسول خدا پانچ سو درہم مہر فاطمی کا امانڈ ہوتا کتنا ہے پانچ سو درہم ہے تقریباً ایک سو بیس طولہ جاندی ہوتا ہے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفال کی سورہ تحریم کی چھٹویں آیت جس میں خدا وندہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ اے ایمانداروں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگر بندہ مومن ان دو کاموں پر کامیابی حاصل کرتا ہے ویسا شخص جنت کا مستحق قرار پاتا ہے جہنم کی آگ سے بچنا یہ انسان کے لئے ضروری ہے اس لئے کہ یہ نہ سمجھئے کہ جہنم کی آگ کا مزہ اور اس کا عذاب صرف جہنم تک محدود ہے آپ نے عموماً ابتدائے تعلیم کے دور میں یہ سن رکھا ہے کہ جب انسان قبر میں پہنچتا ہے سوال منکر و نقیر سے دوچار ہوتا ہے اور اگر اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اس طرح سے تعابیر کیا گیا ہے کہ اس کے سرحانے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے یہ تعبیر ہے یعنی نعماتِ الہی کا سلسلہ اس کے اوپر جاری ہو جاتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ سوال و جواب میں کامیابی اسے نہیں مل پاتی ہے قبر میں تو تعبیر یہ کیا گیا ہے کہ سرحانے جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور جہنم کی آگ کی لپٹیں وہ مردہ جو قبر میں سویا ہوا ہوتا ہے محسوس کرتا ہے یعنی وہ سلسلہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے ہمارے مولا و آقا امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام دیکھیں کتنا حسین جملہ اور کتنا شفیق اور مہربان امام ہمیں سہارہ دے رہا ہے تسکین دے رہا ہے اتمنان دے رہا ہے کہ اے بندے مومن تو قبر کا انتظام کر کے آ حشر میں انشاءاللہ تعالی ہم موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ قبر میں امامِ علی مقام تشریف نہیں لاتے ہیں لیکن کچھ ذمہ داری انسان کی بھی قرار پاتی ہے کہ وہ اپنے عامال کو آمادہ رکھے اور وہ عامال جو حسین عامال ہے جو اعتاعتِ پروردگار کے بموجب انجام پائے ہیں اسے قبر میں کم سے کم ہمیں لے کر چلنا ہے قبر کا انتظام کیا واقعا ہم نے کیا ہے اسی انتظام کے لئے مولا فرماتے ہیں قرآنِ مجید میں آیت ہے اللہ فرماتا ہے کیا فرماتا ہے قو انفسکم ہمیں اپنی ذات کو اپنے نفس کو انسانیت کو اپنے وجود کو محفوظ کرنا ہے اعتاعتِ پروردگار کے احتوال سے یہ پہلی ذمہ داری ہے ہمیں اپنے وجود کی حفاظت کرنی ہے دوسری ذمہ داری یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ وَاَحْلِكُمْ اور ہم اپنے اہل و ایال کو بھی محفوظ رکھنا ہے بہت سے ذمہ داریاں ہیں کبھی کبھی اہل و ایال اپنے ماباپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لئے کیا کیا یاد رکھئے ماہر ماباپ چاہے وہ دین کی تعلیم سے آراستہ و پہراستہ ہوں یا نہ ہوں دنیاوی تعلیم کے درجے پر فائز ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں لیکن حق پیدری اور حق مادری ماں اور باپ کے جانب سے بہت حسن خوبی انجام پاتا ہے آپ ذرا سے دقیقت کریں کہ ایک ایسی خاتون جس کے گود میں ایک دو سالہ یا چھے ماہ کا بچہ ہے اور وہ روڈ پر سڑک پر خیرات مانگ رہی ہے اور اس مانگے ہوئے غزہ اور پیسے سے خود اپنی ذات اور اپنے بچے کو غزہ کا معیہ کرنا اپنا فرض سمجھ رہی ہے یاد رکھئے اس میں حق پیدری میں اور حق مادری میں تعلیم حالہ کے ضروری ہے لیکن یاد رکھئے کہ وہ عطفت وہ عطفت کہ جو اللہ تعالیٰ کے جانب سے قلب مادر اور قلب پیدر میں اس بچے کے لیے خدا وند تعالیٰ نے رکھا ہے اسے ماں بھی پورا کرتی ہے باپ بھی پورا کرتا ہے ایک شخص رسول خدا کے جانب تشریف لاتا ہے بے حد مومن متقی پرہزگار ہے اور رسول خدا سے یہ دریافت کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ماں کے خدمت کرو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جب سے یہ فقرہ آپ کا میں نے سنا ہے میں خدمتوں میں ذرہ برابر اپنی ماں کی کمی نہیں کرتا ہوں یا رسول اللہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلاتا ہوں اپنے ہاتھوں سے بڑی ہو چکی ہے میری ماں اپنے ہاتھوں سے تمام اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہوں یا رسول اللہ جب وہ سو جاتی ہے تب میں سوتا ہوں اس کے جاگنے سے پہلے میں اٹھ کر اس کی چار پائی پر پہنچ جاتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہ ہو میری ماں کو کوئی ضرورت ہو اور میں سوتا رہ جاؤں یا رسول اللہ اتنی دن اور رات میں اس کی خدمت کر رہا ہوں یا رسول اللہ وہ جو میری ماں نے میرے ساتھ احسان کی ہے بچپن سے لے کر جوانی تک یا رسول اللہ کیا میں نے اسے پورا کر دیا سوال تھا رسول خدا سے اب رسول خدا کے جواب کو آپ ملاحظہ فرمائیے رسول خدا نے اس جوان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے شخص تو اپنی زندگی کے تمام لمحات اپنی ماں کی خدمت کرتے ہوئے اگر گزار دیتا ہے تو یہ تو یہ یاد رکھنا کہ ایک شب جو جاگ کر تیری ماں نے تیری خدمت کی ہے پوری زندگی اگر تو خدمت کرتا رہ جائے اس ایک شب کے قرض کو تو ادا نہیں کر سکتا یہ ہے خدمت اب جوان پھر دوبارہ ایک سوال کرتا ہے یا رسول اللہ اتنا عظیم فرق اتنا بڑا فرق کیوں ہے کہ میں پوری زندگی ماں کی خدمت کروں لیکن وہ ایک شب جو میری اس نے خدمت کی ہے میں اس کا سلح نہیں دے سکتا رسول خدا فرماتے ہیں کہ یا رسول خدا فرماتے ہیں اے بندہ خدا تو یہ جان لے کہ جو تُو خدمت کر رہا ہے ثواب کی غرص سے کر رہا ہے لیکن تیری ماں نے جو تیری خدمت کی ہے نہ ثواب کے لالچ میں کی ہے نہ عذاب کے خوف سے کی ہے بلکہ تیری محبت میں خدمتوں کو انجام دیے چکی ہے تو کیا واقعا ہم ماں کی محبت میں ماں کی خدمت انجام دیتے ہیں یا نہیں باپ کی محبت میں وہ فرزند وہ جوان کہ جو باپ کو مخاطب کر گئی ہے کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیے وہ تمام فرزند سنیں وہ بچے سنیں کہ یاد رکھیں کہ ایسا کہنا باپ کے لیے ہرگز درست نہیں ہے وہ جو باپ سے مخاطب ہو رہے ہیں عزین اگرامی بچپن سے لے کے جوانی تک تمہیں اس باپ نے پرورش کی ہے یاد رکھئے کہ جو تم کہتے نظر آ رہے ہو کہ میرے لیے آپ نے مکان نہیں بنایا میرے لیے آپ نے بینک بیلنس درست نہیں کیا یاد رکھئے آپ کو جوان کرنا یہی کافی ہے نہ کہ آپ کے لیے مکان کا محیہ کرنا یہ بچے کی ذمہ داری ہے ایک جوان شادی عقد کا موقع باپ نے لفافے میں مہر رکھا بیٹے کو دیا بیٹے نے کہا یہ موابع جان یہ کیا ہے بھولے مہر کی رقم ہے بیٹا دیندار مذہبی مسئلے کو جانتا تھا بیٹے نے کہا کہ باپ والد محترم یہ مہر کی رقم جو ذمہ داری بنتی ہے وہ آپ کی نہیں میری ذمہ داری بنتی ہے مجھے ادا کرنا ہے بالکل درست کہا بیٹے نے لیکن یاد رکھیے یہ شادی کرنا یہ بھی باپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ جب بیٹا جوان ہو جائے تو اپنی شادی کا انتظام خود بیٹے کو کرنا پڑتا ہے نکاح یہ سنت رسول خدا ہے سنت رسول خدا پر عمل کرنا ہے اور یاد رکھیے اس سنت کی انجام دہی میں جو عمل ہوتا ہے عمل کا ایک انجام اینڈ جسے کہا جاتا ہے عمل کا آخر جسے کہا جاتا ہے عمل کا آخر اگر کامیابی کے ساتھ بسر اور گزر ہو جائے تو اس عمل کو کامیاب عمل کہا جاتا ہے اور عمل کے آخر میں اگر مومین کو غم و اندوح اور پریشانی اسے عمل کے اندر پیدا ہو جائے تو عمل ناکام عمل کہلاتا ہے خوشی ازدواج شادی شادی کہا جاتا ہے شادی یعنی خوشی کیا واقعا شادی سے ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے یا نہیں شادی کسے کہا جاتا ہے ازدواج ازدواج کسے کہا جاتا ہے ازدواج میں ذمہ داری کیا ہوتی ہے آپ نے غور نہیں کیا دو چیزیں ہیں ازدواج میں ایک اور دونوں چیزیں لڑکے سے متعلق ہیں ایک ہے واجب اور دوسرا ہے سنت اس کے علاوہ شادی میں کچھ ہے ہی نہیں جو اتنا زیادہ ہم سامان تزک و احتشام جو ہم برگزار کرتے ہیں یہ شادی کا حصہ نہیں ہے ان نکاہ من سنتی اس کا حصہ نہیں ہے سنت ازدواج کیا شادی کسے کہتے ہیں سنت اسے کسے کہتے ہیں پہلی ذمہ داری دونوں لڑکے سے متعلق پہلی ذمہ داری واجب ذمہ داری ہے دوسری ذمہ داری مستحب ذمہ داری ہے جس واجب ذمہ داری کو واجب کہا جاتا ہے وہ مہر کا ادا کرنا ہے دیکھیں شادی میں کتنا کام کرنا ہے دو ہی کام کرنا ہے آپ کو ایک مہر کا ادا کرنا یہ بچے کی ذمہ داری ہے یعنی دولہے کی ذمہ داری ہے اور دوسری ذمہ داری ولیمے کا دینا ہے اب آپ کہیں کہ مولانا صاحب ولیمہ کس کے جانب سے لڑکی کے جانب سے ولیمہ سنت نہیں آئے لڑکے کے جانب سے ولیمہ سنت ہے کہ جب لڑکا دلہن کو لے کر آتا ہے مہر ادا کر دیتا ہے تو وہ لڑکا ولیمے کے سنت کو ادا کرنے کے لائق ہو جاتا ہے پہلی سنت ہے ولیمہ یہ بھی لڑکے پر واجب ہے دوسرا سنت ہے مہر یہ بھی لڑکے پر واجب ہے لیکن آپ نے ذرا غور کیا ہے جب بارات آتی ہے تو بارات آنے کے بعد بارات والے اگر صبح آ گئے ہیں اور بیچارہ دلہن والے نے چائے پہنچانے میں آدھا گھنٹے کی دیر کر دی جسے جنواسہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنواسہ سنت رسول خدا ہے اور وہ فرمائش جو دلہن والے کے جانب سے جو باہر سے تشریف لائے ہیں اور اپنی حیثیت سے زیادہ وہ دلہن والے نے آپ کا انتظام کیا ہے کھانا کہاں سے آنا چاہیے ذرا سے غور کیجئے جب آپ بومبے کے سفر پر جاتے ہیں تو آپ ناشتہ دان ساتھ لے کے جاتے ہیں اگر ٹرین میں کھانا کھاتے ہیں تو اپنے جیب سے پیسہ آپ آدھا کرتے ہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ سفر پر جانے والے مسافر کے ذمہ داری ہوتی ہے کھانے کا مہیا کرنا آپ آئے ہیں دولن والے کے یہاں کائے کے لیے آئے ہیں کتنی چیزوں کو لے جانے کے لیے ذرا غور کرنا ہے ہمیں ہم بارات لے کر پہنچے ہیں کیا کیا لے کر جانے کے لیے پہنچے ہیں صرف ایک چیز وہ کیا ہے دلہن ہے اب دلہن سے پہلے آپ کیا لے کر جاتے ہیں وہ گاڑی پوری گاڑی پورا ٹرک لے کے لگ جاتا ہے اور ٹرک بھی ایسا ہے کہ بڑے سے بڑا ٹرک لگاتے ہیں تاکہ تمام جہز کو پہنچا پہنچایا جا سکے یہ ذمہ داری نہیں ہے باپ کی آئیے ہم آشکِ رسول ہیں ہم آشکِ علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہیں دولے کی فضیلت انسان کی فضیلت پر میں ایک حدیث نقل کیے دیتا ہوں اور بتلاتا ہوں کہ شادی کیسی ہونی چاہیے مردانگی کے ساتھ شادی ہونی چاہیے آپ کہیں گے مولا اللہ صاحب آپ کو للکار رہے ہیں آئیے میں نہیں للکار رہا ہوں مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں ہم آشکِ علی ہے نا ہمیں بو تراب کے عمر پر عمل کر نقشِ قدم پر چلنا ہے علی علیہ السلام نے جو کام انجام دیا ہے اسے انجام دینا ہے فرماتے ہیں مولا تمام فضائل اور خوبیوں کا ایک ہی جامع نام ہے ایک ہی نام ہے ہم با فضیلت بننا چاہتے ہیں ہم باکمال بننا چاہتے ہیں ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ میں آپ کو وہ فارمولہ پیش کر دیتا ہوں کہ جس سے آپ باکمال بن سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مولا وہ صرف اور صرف انسان کے اندر مردانگی کا پایا جانا ہے نہ سمجھئے گا کہ دولے والے کے جانب سے فرمائشات مردانگی ہے آدم مردانگی ہے کہ جو دولے والے کے جانب سے موٹر سائیکل مانگی جاتی ہے کار مانگی جاتی ہے مختلف قسمے کے جہز مانگے جاتے ہیں ارے یہ دولان والے نے جو دیا ہے اپنے جانب سے دیا ہے یہ حدیہ ہے یہ تحفہ ہے اللہ کا شکر کر کے اسے قبول کرنی چاہیے اب جہز کیسے دیا جائے ہمیں سب چیزیں قرآن اور حدیث پر عمل کر کے آگے بڑھنا چاہیے جہز کس طرح سے کیا بھو تراب کے نقش قدم پر ہمیں نہیں چلنا ہے رسول خدا کی سنت پر ہمیں عمل نہیں کرنا ہے دیکھتے ہیں ہم رسول خدا نے اپنی دخترے نیک اختر جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہؑ جہز کس طرح سے معیہ فرمایا وہ خود آپ غور کیجئے حضرت علیہ علیہ السلام کو بلایا رسول خدا مسجد نعویوی میں بیٹھے ہیں رسول خدا نے کہا کہ بھائی کوئی تیاری ہے آپ کی تو رسول خدا سے حضرت علیہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں میرے پاس کیا ہے رسول خدا نے پوچھا کیا ہے بولے ایک گھوڑا ہے ایک تلوار ہے ایک زرہ ہے یہ تین چیزیں رسول خدا نے کہا کہ آپ کو گھوڑے کی ضرورت ہے جنگ میں آپ کو جہاد کرنی ہے تلوار کی بھی ضرورت ہے یہ جو زرہ ہے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اس زرہ کو آپ فروخت کر دیجئے آپ فروخت کر کے جو رقم حاصل ہو اسے لے کر آ جائیے مسجد سے رسول خدا کے حکم کو لے کر حضرت علی مسجد سے بہار آتے ہیں بازار پہنچتے ہیں بازار پہنچ کر وہ زرہ بازار میں فروخت کر دیتے ہیں جس کی قیمت پانچ سو درہم بنتی ہے اور کیجئے گا مہر کتنی ہونی چاہیے بہت سے افراد کہتے ہیں کہ مہر جو باندھی جائے وہ مہر فاطمی باندھی جائے میں آپ کے خدمت میں مہر فاطمی بھی بیان کروں گا بہت اچھی بات ہے مہر فاطمی اور مہر عموماً کتنی بندنی چاہیے حساب لگا کر خود آپ دیکھ لیجئے جتنا خرچ بچے نے ولیمے میں کیا ہے کم سے کم اتنی تو مہر بندنی چاہیے مہر اور مہر بچہ دیتا ہے بچی کو کیوں پانچ سو درہم رسول خدا کے خدمت میں حضرت علی لاکر رکھ دیتے ہیں اور حضرت علی کے اس پانچ سو درہم کو رسول خدا مہر قرار دیتے ہیں اب مقداد بھی بیٹے ہیں سلمان بھی بیٹے ہیں امار بھی بیٹے ہیں ایک مٹھی درہم میں سے مقداد کو دیا جاؤ بولے تم آپ ادریات لے کر آجاؤ دوسری مٹھی امار کو دیا بولے جاؤ خانداری کی سامان لے کر آجاؤ اور اسی طرح سے دوسرے افراد کو دیا جاؤ تم لباس لے کر آجاؤ یہ کس پیسے سے کس کے مال سے رسول خدا جہز معیہ کر رہے ہیں یہ لڑکے کے مال سے ہے دلہے کے مال سے ہے دلہا حضرت علی ابن عبی طالب ہے نہ کہ رسول خدا اپنے مال سے آپ نے غور کیا دلہے کے پیسے سنتِ پروردگار کے اعتبار سے انجام پایا ہے یہ تو حق ہے سچ ہے کہ صرف جو دو مولانا یا ایک مولانا نے سیغہ جاری کیا ہے وہی سنت ہے اور دوسری چیز مہر جو دی گئی ہے وہ کیا ہے وہ واجب ہے لڑکے نے واجب ادا کیا پہلی چیز اور لڑکے نے اگر ولیمہ دیا تو یہ دوسری چیز یعنی دو سنت اس کے جانب سے ادا کی گئی ایک سنت قاضی صاحب کے جانب سے جو نکاح کے وقت انہوں نے سیغے کو جاری کیا ہمیں یاد رکھنا ہے کہ مہر فاطمی اگر ہم بنانا چاہتے ہیں بالکل بنا سکتے ہیں کہ اگر ہماری پوزیشن اتنی ہے ہم باندھ سکتے ہیں غور کیجئے پانچ سو دیرہم مہر فاطمی کا امانڈ ہوتا کتنا ہے پانچ سو دیرہم ہے وہ تقریباً میں تولے کے اعتبار سے آپ کے خدمت میں بیان کیے دیتا ہوں آپ حساب کر لیجئے کہ اس لئے کہ چاندی کا پیسہ کم ہو زیادہ ہوتا ہے تقریباً ایک سو بیس تولہ چاندی ہوتی ہے دس گرام کے اعتبار سے ایک سو بیس تولہ چاندی اور ایک سو بیس کے اوپر تولہ دس گرام کا ایک تو ایک سفر اور لگا لیجئے ایک سو بیس پر کتنا ہو گیا بارہ سو بارہ سو گرام چاندی ہو گئی ہے بارہ سو گرام اور آج جو چاندی گرام کے اعتبار سے آپ تو تقریباً جو ہے نوے روپیہ گرام کے حساب سے یعنی نو سو روپیہ تولے کے اعتبار سے اگر آپ نو سو روپیہ تولے کے اعتبار سے ہی اگر آپ حساب لگائیں تو ایک لاکھ سے اوپر چاندی کے اعتبار سے مہر فاطمی بنتی ہے ایک لاکھ آٹھ ہزار تقریباً یہ حساب آپ لگا لیجئے کم ہو زیادہ ہو سکتا ہے یہ مہر فاطمی چاندی کے اعتبار سے سب سے کم اور پندرہ پانچ سو درہم کا جو دینار بنتا ہے وہ سترہ سترہ دینار بنتے ہیں یعنی سترہ تولہ سونا پانچ سو درہم کا پچاس دینار پانچ پچاس دینار بنتے ہیں یعنی سترہ تولہ سونا اور اگر سترہ تولہ سونے کے اعتبار سے لگائیں آج کے دور میں کم ہو بیش تو بارہ لاکھ پچھتر ہزار روپیا مہر فاطمی بنتی ہے اتنی مہر فاطمی ہے اور یاد رکھیں کبھی کبھی بیچارہ یہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے مگر کوئی بیچارہ بیچارہ مرد یہ شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ مولانا صاحب کیا بتائے ہماری بیوی تو ہماری کچھ سنتی نہیں ہے یہ کیوں ہوتا ہے ایسا آپ نے اور کیا وہ افراد کہ جو ہاتھوں کو جوڑ کر کتنی مہر بندی بارہ ہزار پندرہ ہزار اٹھرہ ہزار ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مہر معاف کر دے مہریہ معاف کر دے تو اجزہ نگرامی یہ کہنا انسان کا کسی اعتبار سے درست نہیں ہے اور دوسری چیز غور کیجئے گا حقوق اللہ حق اگر حق اگر آپ دیکھیں تو ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق ناس اللہ کا حق خدا نہ خواستہ اگر ہم نے نماز نہ پڑھی ہو کسی دن کی اللہ معاف کر سکتا ہے روزہ نہ رکھا ہو اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن اجزہ نگرامی یہ اللہ کا حق اللہ کو معاف کرنے کا پورا اختیار ہے لیکن اللہ تعالی نے فرما دیا ہے کہ حقوق ناس میں نہیں معاف کر سکتا اسے اگر آپ چاہتے ہیں معاف کروانا تو جس کا حق ہے اس سے معاف کروانا ہوگا ایک حق اور ہے جب ہم دلہن لے کر آتے ہیں اور جب وہ ماں بن جاتی ہے کس کی ماں بن جاتی ہے بچے اس باپ کی ماں اس باپ کا بچہ اور وہ بیوی جو بچہ پیدا کرتی ہے وہ اس باپ کا ہوتا ہے اب ذمہ داری کیا ہے ذمہ داری شور کی یہ بنتی ہے کہ بچے کے نانو نفقہ پورا کرے اور بیوی کا نانو نفقہ پورا کرے اس نانو نفقے میں دودھ کا پلانا بھی ہے اور کیجئے گا جو زوجہ دودھ پلا رہی ہے اگر دودھ پلائی اگر آپ نہ دیں ادا نہ کریں تو آپ مقروض اس دنیا سے گزریں گے پانچ بچے ہو گئے چار بچے ہو گئے دو بچے ہو گئے ہم نے دودھ پلائی ہی نہیں دی گھر جائیے گا زوجہ کو بٹھائیے گا اور کہیے گا کہ میں نے خدوے میں سنا ہے کہ دودھ پلانے کا پیسہ آپ کو دینا تھا چار بچے ہوئے آج تک میں نے دودھ پلائی نہیں دی میں نے بہت سی جگہ پر دیکھا ہے اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے یا کسی بیٹے کا بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ موان بڑھیائیں کہتی ہیں کہ بچے کو دودھ بخش دے نہیں عزیزہ نگرامی غلط کہا جا رہا ہے بچے کو دودھ بخشنا ہی نہیں ہے اس لئے کہ بچے کی ذمہ داری نہیں تھی دودھ کسے بخشنا ہے زوجہ شوہر کو دودھ بخشے گی وہاں پر بھی انسان اگر کھڑا ہو جائے ہاتھ کو جوڑ کر تو پھر پوزیشن کیا رہے گی نہیں عزیزہ نگرامی یہ قرضہ ہے جا کر ادا کر لینا چاہیے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چار بچوں کو دو دو سال تک آپ نے دودھ پلایا آٹھ سال دودھ پلایا ہے یہ دودھ پلائی کا اگر آپ پیسہ لینا چاہتی ہو تو بیان کر دو تاکہ میں اس دنیا سے قرض لے کر نہ جا سکوں یہ ضروری ہے اور اگر وہ کہہ دے کہ نہیں میں نے اپنی رزہ سے اپنی خوشی سے دودھ پلایا ہے تو یہ اس کی رزہ ہے یہ آپ کا قرض اب اتر جائے گا یہ تمام چیزوں کو انسان خیال کرنا ہے تاکہ انسان با فضیلت بن جائے مولا کیا فرماتے ہیں انسان کی فضیلت کس چیز میں ہے باکمال انسان کس طرح سے بن سکتا ہے فرماتے ہیں کہ انسان کی فضیلت اچھے کمال میں ہے کیا ہم نے کمال حاصل کیا نہیں حاصل کیا کمال علم سے حاصل ہوتا ہے مولا فرماتے ہیں ہمیں کمال حاصل کرنا ہے و مقارم الافعال اور پاکیزہ افعال سے ہمیں فضیلت حاصل کرنی ہے لا بے کسرت المال کسرت مال سے انسان کو فضیلت حاصل نہیں ہوتی ہے یہ اللہ کی بارگاہیں یہ دنیا والوں کے نزدیک کسرت مال انسان کو فضیلت دیتا ہے کسرت جاہ کسرت طاقت جو ہے انسان کو فضیلت دیتی نہیں اززینگرہ فضیلت نہ کسرت مال سے ہے دوسری چیز و جلالت العمال لوگ سمجھتے ہیں ارے یہ تو بڑا نمازی ہے یہ تو بڑا پریزگار ہے یہ تو بڑا روزے دار ہے بہت بہتر ہے اور ہونا بھی چاہیے مومن کو لیکن مولا فرماتے ہیں کہ جلالت العمال عمال کی کسرت اور عمال کے دکھاوے انسان کو با فضیلت نہیں بنا سکتے ہیں علامہ ہلی ہیں علامہ مجلسی ہیں کہ خواب انہوں نے بیان فرماتے ہیں کہ وہ پہنچے انتقال ہو گیا انہوں نے خواب دیکھا انتقال ہو گیا انہیں لاکر لوگوں نے قبر میں دفنے کیا تلقین ہو گئی برگہ تختہ لگا دیا گیا اس کے بعد آخری تلقین پڑھی گئی جب تلقین پڑھ کے لوگ چلے گئے تو سوالات کے لئے فرشتے آ گئے سوالات ہونا شروع ہوئے اور سوالات میں کامیابی مل گئی فرشتے جانے لگے جنت کی کھڑگی سرانے کھل گئی تھی تو فرشتوں کو روکا انہوں نے قبلہ نے اب پوچھا بھائی اتنی ساری نعمتیں آپ نے اور اللہ تعالی نے کیوں مجھے انعیت فرمائی تو گویا ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے شاید میں نے جو بحار الانوار 110 جلد میں جو لکھی ہے شاید اس کی وجہ سے فرشتوں نے کہا نہیں وہ بحار الانوار جو آپ نے کتاب لکھی دی نا وہ تو آپ نے اس لئے لکھی دی تاکہ جلد یہ سو ہی اس کو 101 کیے پھر 102 کیے پھر 110 کیے 110 جب دس ہو گئی تو آپ کو بڑا اچھا لگا کہ میں نے 110 جلد کتاب لکھ دی یہ آپ نے اپنے اللہ کے لئے نہیں یہ تو آپ نے اپنے علم کے اظہار کے لئے لکھا پھر کہا کہ میں نے وہ فالانی کتاب لکھے نہیں وہ بھی اس پہ بھی نہیں ملا آپ کو یہ صلح جنت کا اب علامہ ایک ایک اپنا کام کام فرشتوں کو بتلا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کیا اس کے سلے میں چھوٹا چھوٹا کام نہیں بتلا رہے ہیں بڑا بڑا کام بتلا رہے ہیں کیا اس کے سلے میں اللہ تعالی نے یہ نعمت مجھے جنت میں یہ نعمت مجھے قبر میں عنایت فرمائی ہے فرشتے ہر کام پر انکار کر رہے ہیں ایک مرتبہ علامہ کہتے ہیں کہ پھر یہ نعمتیں اللہ نے کس لئے دی آپ ہی بیان کر دیں فرشتے کہتے ہیں کہہ اعلامہ تو سن لے کہ تو ایک مرتبہ بازار سے سیب خرید کر لے جا رہا تھا بازار میں جب تو نے سیب خریدا اور لے کر دکان سے آگے بڑھا تو ایک یتیم کنارے کھڑا ہوا تھا اس پر تیری نگاہ پڑی تو اس کے جانب پڑھا اور بڑھنے کے بعد وہ اپنی تھیلی کہ جو سیب کی تھی تو بہت چاہتا تھا سیب کھانا وہ پوری تھیلی اس یتیم کے حوالے کر دیتا ہے اور خالی ہاتھ گھر چلا جاتا ہے یہ عمل جو تو چھوٹا سا اللہ کے لیے انجام دیا تھا اے اللامہ یہ نہ سمجھے کہ چھوٹا عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت بڑا عمل تھا اسی وجہ سے اللہ تعالی نے تجھے نعمتِ انعیت فرمائی مومن کو اپنے عمل کو نہ چھوٹا سمجھنا چاہیے نہ بڑا سمجھنا چاہیے بلکہ مومن جو عمل انجام دے اللہ تعالی کے لیے انجام دے پتہ نہیں اللہ تعالی کو کون سے عمل پسند آ جائے اور ہمیں جنت میسر ہو جائے ہمارے تمام عمل اللہ تعالی کے لیے ہونا چاہیے اللہ تعالی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا وندہ تعالی ہمارے تمام ناقص عمل کو تقبول فرمائی خدا وندہ تعالی مغفرت کے سائے میں ہمیں جنت عنایت فرمائی خدا وندہ تعالی تمام گناہنے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائی خدا وندہ تعالی امان کے ظہور میں تعجیل فرمائی ان کے عوان و انصار میں شمار فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاصر انہالانسان اللہ فی خسر اللہ اللہ دین آمنوا وعملوا صالحات وتواسوا بالحق وطواسوا بالحق